جی امید مائیو خان صاحب انویسٹر ایڈیا ڈونیٹ سکل میں آج کافی راش ہے تو آپ کے پاس کیا لوگوں نے پوچھنا چاہا آپ سے جی میں اس میں جانا مختلف لوگوں کے آئے ہیں بڑے اچھی آئیڈیاز ہیں بعض سیٹھیں ایسی ہیں پریکٹی کے پالے ہیں اگر ان پر امپلیمنٹ کریں ون لائنر بھی ہے اور ایک لائن میں سارے چیزوں نے میسیج کروئے کرتے ہیں یہ اچھی چیز ہے جیسے نا ایک ایک نے لیٹ لکھا ہے کہ مختلف پرائیویٹ رسکوشن یا اداروں نے اپنے یا سرکاری اداروں نے ایٹانومس اداروں نے سولیرائزیشن کر لی جیسے ان کو بیجلی میں اور اس میں سیونگ ہو رہی جیسے گورنمنٹ کوئی لہور ہے انہوں نے سولیرائزیشن میں چلے گئے جس سے ان کا بیجلی کا وجہ اور ان کا اوورال بجٹ میں کمی ہوئی اسی طرح یہ سرکاری ادارے ہیں دوسری ہیں وہ اس پر کیوں نہیں کام کرتے اور اس پر کرنا چاہیے یہ ایک اچھی تجویز ہے میرا خیال ہے کہ یہ فیزیبل ہے اور ہونی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے سر ایسا ہے کہ ہمارے مجاہد شاہ صاحب ریسرچ کے ڈی جی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ساری کو کمپائل کرتے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا جائے تو اس لیٹر کو ہم ایسے نہیں ہیں کہ یہاں بیان کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ایک ڈاکومنٹ بنا کے تمام کنسرن اتھارٹیز کو بھیجیں گے اور بھیجتے بھی ہیں یعنی جو یہاں پہ لوگ شیئر کرتے ہیں اس کو ہم پھر شیئر کرتے رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سولر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ٹکنالوجی میں آپ کو پتہ روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن سے باہر نکلیں لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے لیے تربیت دیں اوورال بزنس انوائرمنٹ بنائیں تاکہ کامپیٹیٹیو ایکانومی ہو اگر آپ کسی ایک سولر بنانے والے کو آج پورٹکشن دے دیتے ہیں تو وہ تو ٹکنالوجی وہیں رک جائے گی آگے بڑھے گی نہیں تو وہ شیئر جی کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کالی لاہور یونیورسٹی نے اپنی تمام چھت کے اوپر سولر لگائے ہوئے ہیں جو پبلیکلی نظر آتے ہیں تو اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو آئی جی پنجاب کا آفیز آتا ہے اس کے ساتھ جائیں تو پنجاب سیگریٹریٹس ہیں ان کی بیلڈنگز ہیں اس سے آگے چلے جائیں تو جوڈیشلی کامپلیکس ہے اس سے آگے آ جائیں تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ڈسٹری کورٹس ہیں اور ڈی اے جی آفیز ہیں پوست ماسٹری جنرل کا آفیز ہے تو بہت بڑی سپیس ہے ہمارے پاس تو مجھے لگتا ہے کہ جو آئیڈیا انویسٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی بیلڈنگز کی اوپر لگا لے کیونکہ گورنمنٹ افسر نے زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا ہے اور پبلک نے بھی زیادہ دیر آنا ہوتا ہے تو وہ اگر لگا لے ہیں سولر کے ساتھ تو ایک تو بجلی کا بوجھ کم ہو جائے گا دوسرا لائن لاسز جو ہیں ہمارے ہاں کیونکہ بہت زیادہ ہم نے لائن ورک پہ کام نہیں کیا ہوا تو ٹیکنیکلی لائن لاسز بھی کم ہو جائیں گے تیسرے یہ ہے کہ ہم آئی پی پیز کے خلاف بھی کمپین کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ اگر آئی پی پیز آج وینڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فردر کانٹریکٹ نہیں ہوتے تو بجلی کہاں سے آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سولرائزیشن کے اوپر جو بندہ بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ویل پلینڈ ہو کے ٹائم لی اس کو انویسٹ کر دینا چاہیے اگر ہم یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ہاں بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ کلچر پیدا ہوگا کہ ہماری دیکھیں ہمارے قوالیٹی لیونگ سٹینڈرڈ اچھے نہیں اس کی وجہی کہ آپ کو ساف پانی نہیں ملتا چاہے آپ واسا سے لیتے ہیں آپ کا سیوریج بارشی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جسے پنجابی میں گئے ہیں روڑ گئے ہیں مگر ملی صاحب ایک بات تو سولرائزیشن کے فائدے تو بہت ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ لہو لیسکو ہے ٹوئنٹی پرشن اس پر چلا گیا ہے سولر پر یعنی لیسکو کے کنزومر کنزومر جو ہے نا ٹوئنٹی پرشن اس پر چلا گیا ہے جیتنا زیادہ آپ سولر پر جائیں گے آپ کی جہنل وارڈہ کے لاؤسز بڑھیں گے اور آپ کو زیادہ کپیسٹی چارجز پیمٹ کرنی پڑے گی سر یہ ملٹی وہ جو نہیں بڑھے گا جنہوں نے سولر نہیں لگا ہے یہ بالکل یہ دیکھیں نا اسی لیے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بزنس سے باہر نکلنا ہے وزیر خزانہ کل بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں بزنس سے باہر نکلنا ہے دیکھیں مجھے آج تھے کہ ایک سوال کا جواب آپ بھی دے دیں جب نیشنلیزیشن کا موڈ بنا تو صبح جو بندہ اپنی فیکٹری گیا کسی کو پتا نہیں چلا اس کو کہا گیا جی آپ کی فیکٹری نہیں تو بھائی یہ پھر پولٹیکل ڈسیئن تھا اس کو ڈس آن اس کو ڈی نیشنلیز کرنے کے لیے کیوں نہیں لیتے ڈی نیشنلیز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ شروع کیا تھا آپ کے دور میں سب سے پہلے میرا فائلہ نواشی دور میں نائنٹی ون میں انہوں نے ایفرٹ شروع کی تھی نہیں لیکن اس میں اس میں سر آپ کتاب پڑھنے سر آپ نے جن سے سر آپ نے جن سے جیسے پی آئی اے کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سر میری بار اپنی آدمی لے گا کوئی ماتھا میرے جیسے تو نہیں لے گا ایک سیکنڈ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ہم نے لسکو کی بات کی ہم بار بار گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی انویسٹر اس میں جائے تو آپ اس کو گریڈ وائز پریویٹائز کر دیں اس کو فیڈر وائز پریویٹائز کر دیں اس میں کیا ہوگا کہ بہت آسانی کے ساتھ انویسٹرلیس اس کو انویسٹ بھی کر لے گا مینٹین بھی کر لے گا انویسٹر زیادہ اوہلے ملوں گے زیادہ ہوں گے ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں مجھے لگتے ہیں ہم پاکستانیوں کو غربت میں دیکھنا چاہتے ہیں نہیں اس میں یہ لے سکتا ہے اگر آپ لے لیں اگر ایک بڑا انویسٹر لے لیں اور آکر سبلٹ کرتے ہیں سر یہ پھر اس کی چوائز ہے میں سر وہ آپ چوائز دے رہے ہیں وہ کرے نہ کرے آپ نے جب کڑا اٹھانے کے لیے ترکیس سے کامپنیاں لے کے آئیں تو اس نے امپلائیمنٹ تو لوکل کی ہے لیکن اس کو لیکن جب گورنمنٹ گرنٹی کرے گی کہ آپ کو پروفٹ ملے گا گورنمنٹ گرنٹی کرے گی کہ آپ کے کامپیٹیشن میں کوئی نہیں آئے گا گورنمنٹ گرنٹی کرے گی کہ آپ ڈالر کے ساتھ ایک چینج ریڈ لے کے جائیں گے گورنمنٹ کرے گی کہ آپ کو یہ یہ مشنری ہم ٹیکس پری دیں گے تو مافیا کریئٹ ہوگا اور یہ مافیاز پھر آپ کے ملک کے لیے بھی چیلنج ہوتے ہیں اور وہ جہاں سے جس پریشر کی وجہ سے بینفیٹ ہوتے ہیں اس پریشر کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ریگولائز کرے ایس او پیز کے تحت لوگوں کو فسلیٹیٹ کرے جو بندہ مقابلے میں آتا ہے اگر فرض کریں آئی پی بھی میں کی بجلی دے رہے ہیں لوگ نہیں لیتے تو نہ لیں مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں کہ میں نہیں اگر انڈسٹری چلانی ہے تو میں مجبور ہوں کہ میں وابڈا سے وابڈا تو ہم اس کو کہتے ہیں پاور سپلائی کامپنی سے میٹر لوں بجلی لوں اور وہ اپنی مردی سے مجھے دے کبھی اس کے والٹیج پورے نہ آئے کبھی اس کی ٹرانسمیشن پوری نہ آئے کبھی وہ آپ اپنی فرق نہیں چلا سکتے میں نہیں چلا سکتا ویڈاوٹ میری ساری انڈسٹریل سٹریٹس اگر آپ اپنی انڈیویڈل وہ لگا لیں یونٹ لگا لیں سولر کا اچھا پھر میرے بس زیادہ ہے تو میں ساتھ والے کو نہیں دے سکتا میرا یونٹ بند ہے لیکن میرا پاور سٹویشن چاہ رہا ہے مگر اس کا مجھے خالص سسٹم بھی مارا ہے ٹیکس پلیشن کا ایسا ہے کہ آپ کے پڈیشن کے سیسمنٹ آپ کے بجلے کے بیسے لگاتے ہیں پھر آگے چلیں جب آپ سولر لگا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا فساد آئے گا وہ کہیں گے ہم آپ کو انسپیکشن کرتے ہیں آپ کی سولر بیس کے اوپر آپ کو اسیس کیا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس کا میکنزم بدلنے ایف بی آر کے اندر ریفارم لے کے آئے دنیا بھر میں سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم اف ریٹیل لیا جاتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ وہ اسی علاقے میں انیویسٹ کیا جاتا ہے ان کی تو موجے لگیں ہیں ایف بی آر کی ایف بی آر کی موجے لگیں ہیں آپ یہ بتائیں خربوں روپے وارڈا کلیک کر کے ان کو دے رہا ہے ایف بی آر کو وارڈا کے یہ کام اور جو 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 یونٹ مہنگا ہوگا اتنے ان کا ٹیکس زیادہ لے یہ وارڈا کے کام ہے کہ یاد ٹیکس کلیکٹ رہی نہیں تو پھر مہنگائی کرنا گورنمنٹ یہ بڑا سال بنا لیا کہ جو ٹی وی کے ٹیکس لگا دے بی جی کے بیلوں میں دے یہ ٹیکس بھائی آپ اپنا خود کلیکٹ رہے بجائے کہ آپ کے بیلوں پر کمبنسری اس میں ایڈیسمنٹ کر کے آپ کلیکٹ کریں سر ہمارے اپنا گورنس سسٹم کا آڈٹ ہونا چاہیے آپ کا گورنس ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی پاکستان میں رہ کے سروائیو کریں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کتنے پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے پاس اوورسیز نئے پاسپورٹس ہیں اور کن لوگوں نے لاکھوں ڈالر دے کے اپنے پاسپورٹ اور اپنی فیملیز کے پاسپورٹس بنوائیں یار یہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں کیوں لوگوں کو ہم مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اپنی لائلٹی کو کسی اور ملک کے ساتھ شیئر کریں ہمیں تو انوائٹ کرنا تھا انویسٹرز کو ہم نے تو ایف ڈی آئی کو بی ٹو بی آنے دینا تھا جب آپ اس کو روکیں گے تو وہ جو وہاں کا بزنس میں آنا ہے دیکھیں اگر آپ نے نیبرنگ کنٹری سے لون لیا تو ان کے کمرشل بینکوں سے لیا اندازہ کریں کہ سی ٹو یا بی ٹو جی آیا ہے لون بی ٹو بی نہیں آیا یا سی ٹو سی نہیں آیا تو یہ پھر آپ کی ملک کے کریڈی بلیٹی کا اشو ہے نا گورنس کی کریڈی بلیٹی آپ کو سارا سسٹم ریویمپ کرنا پڑے گا آپ کہیں کہ ایف ڈی آئی کو ٹھیک کر لیں نہیں یا سی نہیں گو پورے یہ ساری چیزیں ایک دوسری سے اسسوسییٹیڈ ہیں تو اکیلے بندے کے کام سر سٹیپ ون تو کریں نا شروع کریں اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تینکیو سر